السلام علیکم فرنٹس کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے اور اچھے ہوں گے صبح بخیر تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے ٹائم میری جو کیٹس ہیں فیمل کیٹ مائلو اور جو میرا میل کیٹ ہے بلو یہ دونوں پریشن ہیں اور بہت ہی زیادہ کیوٹ ہیں اور فیسے ہیں مطلب ان کے بال اتنے پیارے ہوتے ہیں دل کرتا بس ان کو پیار کرتے رو اور ان کو نہ گود میں لے کے بیٹھے رو تو ابھی صبح کا ٹائم تھا انہوں نے کھانا کھایا تھا جو ہمارا ہوم میٹ کیٹ فوڈ ہوتا ہے وہ ہم ان کو کھلاتے ہیں تقریباً دن میں دو ٹائم ہم ان کو ہوم میٹ کیٹ فوڈ کھلاتے ہیں جو روٹی کا بناتے ہیں اس کی ریسپی آپ اپر دیکھ سکتے ہو میں اپر لنک میں اس کو ڈال دوں گا اپر آپ کے پاس آ رہا ہوگا آپشن تو آپ وہاں پہ آ کے ہوم میٹ کیٹ فوڈ کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہو اور ہماری کیٹ اتنے مزے سے وہ ریسپی کھاتی ہیں اور اتنی ہیلتی اور ایکٹیف ہیں ماشاءاللہ ابھی کھانا کھانے کے بعد یہ ان کا کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کا میں ٹائے دیکھے آیا تھا میں سوچا ان کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ ریکارڈ کر دوں اس ٹائے کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ زیادہ بڑی نہیں تھی وہ چھوٹی ویڈیو تھی وہ بھی اوپر آپ کو آ رہے ہو کہ آپ چاہو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو ورنہ آپ اس ویڈیو کو پورا انجوائی کرو اور مزے سے یہ والی ویڈیو دیکھو ایکشلی یہ میں نے صبح کے ٹائم پہ ریکارڈ کی ہے ویڈیو مگر میبی کیونکہ اپلوڈ ہونے کے بعد اس کی ویڈیو کی پروسیسنگ ہونے کے بعد یوٹیوب پہ میبی کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں فل ہائی کوالٹی میں ریکارڈ کرنے والا ہوں تو ہائی کوالٹی مینز فور کے آپ کہہ سکتے ہو تو اس میں ٹائم بہت لگتا ہے پروسیسنگ میں میبی یہ آپ کو چھے بجے ساڑھے چھے بجے یا شام کے یا رات کے ٹائم پہ آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے گی تو آئی ہوب کہ آپ اس ویڈیو کا دیکھ کے بہت انجوائی کرنے والے ہیں تو چلے میں تھوڑا سا اپنی کیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں بلو جو تھا وہ ہم پنجاب سے لے کے آئے تھے یہ بھی میں اوپر ڈال لیتا ہوں بلو کی آلرڈی شیئر کر چکا ہوں اوپر آپ کے نام آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کلک کر کے بلو کی سٹوری بھی واش کر سکتے ہیں تو بلو تو ہم پنجاب سے لے کے آئے تھے ٹھیک ہے باقی مائلو کی سٹوری میں نے ابھی تک نہیں بتائی ہے مائلو کی بھی بہت اچھی سمپل ہے اتنی کوئی مطلب یار ہم نے پرچیس کی ہے مائلو ہم نے پرچیس کی ہے ایکشلی جب ہم بلو لے کے آئے تھے تو ہم نے اسی ٹائم سوچ لیا تھا کہ اس کے لیے ایک پیاری سی بلی بھی لائیں گے تاکہ ان کی ایک بچپن سے جوڑی بن جائے تو بچپن سے اگر آپ کیٹس کی ایک جوڑی رکھ لیتے ہو تو آپ کو پرابلمز بھی نہیں ہوتی اور کیٹس جو ہوتی ہیں بور بھی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو کے یہ ایزلی ایڈجیسٹ ہو جاتی ہیں تو مائلو جو تھی ہم نے او ایل ایکس او ایل ایکس سے بائی کی تھی ایکشلی ہم دائے پاتہ جب بلو کو پنجاب سے لے کے آئے تھے تو پھر او ایل ایکس پہ ہم نے کیٹس وغیرہ سرچ کرنا سٹارٹ کر دی تھی تو کیٹس جو تھی بڑی کیٹس مل رہی تھی ہمارا فرسٹ آپشن وائٹ تھا کہ پیور وائٹ پریشن کیٹ ہم بائی کریں مگر ساری جو کیٹس تھی اس ٹائم بہت بڑی مطلب ایج کی تھی کوئی ایک سال کی تھی کوئی نو مہینے کی تھی بلو تو کافی چھوٹا تھا آل موسٹ فور منس کا تھا جب ہم اس کو لے کے آئے تھے تو پھر چھوٹی سی جو پیاری سی ہمیں گڑیا دیکھی او ایل ایکس پہ تو ہم اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی نا ہم نے مطلب ڈیسائٹ کر لے کہ نہیں آئیے لے کے آنی ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو اب لے کے آنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کیوٹ اور سیم ایسی ایج کی بلی اور ایولیبل بھی نہیں تھی مل بھی نہیں رہی تھی تو پھر کافی دور سے ہم اس کو لے کے آئے میں اپنی امی کے ساتھ گیا تھا بائک پہ مائلو کو لینے کے لئے ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو مجھے اب ایریا یاد نہیں ہے کہ کس ایریا سے ہم اس کو لے کے آئے مگر کافی تھا تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں لگا تھا جانے کے لئے تو اس بندے نے بھی پھر ہمیں یہ کیٹ دی وہ فلیٹ میں رہ دیا تھا بندہ جس نے ہمیں یہ کیٹ دی ہے تو آئی تنگ وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہوں مجھے اتنا کوئی مطلب آئیڈیا نہیں ہے شاید وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو فلیٹ میں سے جا کے ہم نے لیے کافی اوپر سیڈیاں بھی چڑھیں پھر اوپر سے جا کے اس کو اچھے سے ہم نے چیک کیا کہ بھئی صحیح ہیلتی ہے ایکٹیو ہے تو اس نے پھر اس کے ٹوائز بھی دکھائے OLX پہ بھی اس نے دکھائے کہ بھئی یہ کافی پلیفل کیٹ ہے ٹوائز کے ساتھ کھیلتی بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ نہیں یار اچھا ہے چلو اس کو پھر ہم بائے کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمیں فور منس کی کٹن تھی فور سے بھی کم کی تھی تھوڑی تقریباً تین ساڑھے تین مہینے کی تھی یہ مائلو تو ہمیں یہ تقریباً فور تھاوزن روپیز کی پڑی تھی اس ٹائم پہ کافی ٹائم پہلی کی بات بتا رہا ہوں تقریباً ایک سال ہو گیا تو ایک سال پہلی کی بات بتا رہا ہوں یہ فور تھاوزن روپیز کی ہمیں فیمیل پر شین کٹن ملی تھی پیاری سی اب ان کے ریٹس جو ہیں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ زیزار سے بات آگے سے آگے ریٹس کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو اب میں کچھ دنوں پہلی OLX کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں تو اتنی پیاری چھوٹی چھوٹی سی وائٹ سی کیوٹ کیٹنز آ رہی تھی میں نے کہا یار جب مجھے چاہے تھی اس ٹائم پہ مجھے ملی نہیں وائٹ اب دیکھو کتنی آ رہی ہے تو خیر ہماری قسمت میں تھی مائلو جیسی پیاری سی چھوٹی سی گڑیا تو ہم نے پھر مائلو کو وہاں سے لے کے ایک گھنٹہ ہم نے آنے جانے کا دو گھنٹے کا ہمارا سفر تھا تو اس میں پھر ہم مائلو کے لے کے آئے ہیں پھر آتے ساتھ ہی کافی مطلب ایڈجسٹ ہونے میں اس کو ایک دو دن لگ گئے مگر ماشاء اللہ سے کھانا پینا اس کا اچھا تھا پہلے یہ چکن پہ لگ ہوئی تھی صرف چکن کے علاوہ بائلڈ چکن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی اور اس بندے نے ہمیں پہلے ہی یہ کنفرم کر دیا تھا کہ بھئی یہ بائلڈ چکن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھائے گی تو آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو ہم دوسری روٹین میں لے کے آئے اس کو ایکس وغیرہ کھلانے شروع کر دیا اور پھر اس کو جو ہومیٹ کیٹ فوڈ ہم بناتے ہیں روٹی کا وہ اس کو کھلانے شروع کر دیا اور ان کو ہم آج کل دودھ بھی پلاتے ہیں دودھ ایکشلی ان کو آپ پانی کے اندر ملا کے پلائیں مطلب ایک کپ اگر پانی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیں جسٹ ہلکا سا بے شک وہ پکاوا دودھ ہی کیوں نہ ہو ان کا جو پیٹ ہے خراب ہو جاتا ہے اور اگر آپ کچھا دودھ پلا رہے ہو تو بالکل ہی ان کے لئے صحیح نہیں ہے ہاں باہر کی جو سٹریٹ کیٹنز ہوتی ہیں باہر کی جو سٹریٹ کیٹس ہوتی ہیں وہ تو پی لیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت سا ان کے ایک تو ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے سٹریٹ کیٹنز کا تو جو گھر میں پلی ہوتی ہیں بلیاں اور یہ جو نسلی بلیاں ہوتی ہیں ان کا تھوڑا سا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے نازک ہوتا ہے ان کا پیٹ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو ان کے کھانے پینے کی بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے اور یہ اس نے اب موں میں پگڑ لیا ہے یہ کہہ رہی ہے بس یہ جو آگے ہے نا لٹکاوا ہے پتن کیا ہے چوہا ہے یا چڑیہ کچھ بناوا تھا یہ بھی میں نے جو ٹوائے ہے او ایل ایکس سے ہی خرید ہے ایکشلی ہم نے زیادہ تر جو ہماری اپنی کیٹس کی جو چیزیں ہیں ہم نے زیادہ تر او ایل ایکس سے ہی خرید دی ہیں کیونکہ بلکل مناسب ریڈ میں اور اچھے پرائز میں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دراز سے منگائی تھی باقی ویسے کافی چیزیں ہم نے او ایل ایکس سے بھی ان کی بائی کی ہیں کیونکہ ایکشلی او ایل ایکس پہ پاکستان میں کراچی کے اندر ان کی چیزیں زیادہ ایولیبل نہیں ہوتی تو دراز پہ آپ کو ایزلی مل جاتی ہیں تو یہ جو ٹوائے ہے یہ ہم نے منگایا تھا سوری میں نے او ایل ایکس بول دیا یہ ہم نے دراز سے منگوایا تھا اور یہ اتنا پسند ہے ان کا ون آف تا فیوریٹ ٹوائے ہے اور یہ موں میں پکڑ کے اب اس کو لے کے جا رہی ہے پورے گھر میں لے کے گھومنے والی ہے میرے خیال سے اب یہ دیکھیں کیسے پکڑ کے لے کے جا اور پتہ ہی کیا کرتی یہ اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے پیچھے جو بللو ہے وہ پیچھے پیچھے اس کے بھاگتا ہے کہ مجھے بھی دو وہ جو پیچھے سٹیک ہے وہ ایک سائٹ سے بللو پکڑ لیتا ہے اور یہ جو آگے چوہا سا بناوا یہ ایک سائٹ سے مائلو پکڑ لیتی ہے اور دو دو آپس میں چھینہ چپٹی کرتے ہیں اور دو دو ایسے کھینچ کھینچ کے کھیلتے ہیں ایشلی یہ تھوڑا فلیکسیبل سا ہے اس کی جو ڈوری ہے وہ الاسٹک کی ڈوری ہے تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے ٹوائے ایک دو دفعہ ٹوٹا تھا تو ہم نے اس کو پھر آگے سے وہ گرہ لگا کے اس کو فکس کر دیا تھا تو اب موں میں پکڑ کے ایسے لے کے جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی نا بہت بڑا شکار کر لیا کسی پرندے کا یا چوہے کا ایسے موں میں پکڑ کے گھومتی رہی گی یہ اس کا بھی گانی ہے یہ جب بھی اس کو تو یہ ایسی کرے گی اور اس کا جو ہم نے ایک اور الگ سے چھوٹا ٹوائے تھا وہ ہم نے خود بنا تھا اس کے ساتھ بھی ایسی کرتی ہے موں میں پکڑتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے لے کے اور پھر موں میں پکڑ کے لا کے ہمیں دیتی ہے پھر ہم اس کو تھرو کرتے ہیں اور پھر وہ واپس لا کے دیتی ہے سو فرنڈز آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں آپ لوگ بھی سوچ رہو گے یار یہ کیا ہے اتنی لمبی کھینچ رہے ایک ویڈیو تو ویڈیو واش کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر چینل پہ نیو ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اس سے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملے گا اور آئی ہوب کہ آپ لوگ بھی بہت انجوائی کرتے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو ٹیک کیر اللہ حافظ